حکومت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم مدارس کی ریفارم کریں گے اور اس کی ریجسٹریشن جو ہیں کینسل کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خصوصاً وزیراعظم صاحب کو مدارس کے حوالے سے پہلے اپنی علم کو اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے مدارس کا بڑا تاریخی کردار ہے پہلا مدرسہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد مسجد نبوی میں صفحہ کے نام سے قائم کیا تھا یہ پہلا اقامتی جامعہ تھا جو انسانی تاریخ میں میرے آقا نے اپنی مسجد میں بنایا تھا یہ صفحہ مدرسہ تھا یہ داریرکم مدرسہ تھا ان مدرسوں سے وہ نسل تیار ہوئی جس کو جیل القرآن کہا جاتا ہے جو بہترین سیاستدان بہترین جرنل بہترین معیشتدان بہترین اخلاق اور کردار کے لوگ اور جس نے پوری دنیا کو امن دیا سلامتی دی انصاف دی توحید کا پیغام دیا اپنے رف کے راستے کے اوپر ڈالا یہ مدرسوں کے پیدا کردہ لوگ تھے لیکن آج مدرسوں کو یورپی اینق سے دیکھا جا رہا ہے مدرسوں کو امریکن اینق سے دیکھا جا رہا ہے یہ جو کروسیٹ تھا اس کو روکا مدرسوں نے یہ جو چنگیز خان اور حلاقو خان ہیں اس کو امام عبدی تیمیہ نے روکا جو مدرسوں کے سالہ آرتے یہ جو آپ کے اپنے ملک کے اندر انگلیز آئے یہ حاجی صاحب ترنگزے یہ ہڑے مولا یہ جو فقیرہ اپی ہے یہ کون ہیں یہ کوئی خان اس میں نہیں ہے یہ کوئی نواب اس میں نہیں ہیں یہ مدرسوں کے لوگ تھے جنہوں نے استعمار اور سامرات کو روکا اور عوام کو ایڈوکیٹ کیا میں سے چرمین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تاریخ کی حقیقت ہے جزیرہ انڈمان جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے کالا پانی کی تاریخ نکالے کالا پانی میں انگریزوں نے کس کو کیت کیا خان کو اور چوڑری کو کیت نہیں کیا علماء کو کیت کیا مدرسے کے لوگوں کو کیت کیا جو آزادی کی بات کرتے تھے غریت کی بات کرتے تھے اپنی زمین کی بات کرتے تھے اور اپنی حقیرے کی بات کرتے تھے اس لئے مدارس کو نہ چڑھا جائے پین تیس لاکھ طلبہ مدارس کے اندر رہ رہے ہیں ان کے ان کے تمام اخراجات علماء کے ذمہ ہیں ان کا چھت ان کا کھانا ان کی کتابیں ان کی درس و تدریس وہ اس سے بہترین لوگ تیار ہو رہے ہیں خود گزشتہ حکومت کے اندر یہ ریکارڈ کے اوپر ہے حکومت اپنا ریکارڈ سے کر لیں اتحاد مدارسی دینیاں اور حکومت کے درمیان رحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت مدارس ایکاؤنٹ کولنے کے لئے تیار ہے چارٹر فرم سے آڈٹ کرنے کے لئے تیار ہے کمپیوٹر پڑھانے کے لئے تیار ہیں انگریزی پڑھانے کے لئے تیار ہیں ایسے نساب کو ایسے کتابوں کو ختم کرنے کے لئے تیار ہیں جس سے مسلک پرستی اور جس سے اختلاف آ جاتا ہے لیکن حکومت رکاوڑ ہے آج اور کل اخبارات کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ کئی درجن انجیو کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی ہے اس لئے کہ اس سے حکومت مطمئن نہیں ہے انجیو اس کو اجازت ہے کہ وہ ریجسٹر ہو جائیں وہ بینک اکاؤنٹ کولے جو ملک کی سالمیت کے خلاف خود حکومت کی اپنی گواہی کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن مدارس کو بینک اکاؤنٹ کولنے کی اجازت نہیں ہے مدارس کو ریجسٹریشن کی اجازت نہیں ہے اس کے یہ پینتیس لاکھ طلبہ ہیں یہ پاکستان کا ایسڈ ہیں ان کے ساتھ دشمنی نہ کیجئے ان کو اپنی سینے سے لگائیے پاکستان کے جامعات کا بج اٹھا کر دیکھ لیجئے میں مختصر کر رہا ہوں پاکستان کے ایک جامعہ کا بجٹ ہے گیارہ عرب روپے گیارہ عرب روپے ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہے آپ مدرسوں کو کیا دے رہے ہیں آپ کے بجٹ میں آپ کی پریوریٹی میں آپ کی اقدامات میں آپ کی فیصلوں میں آپ کی ترجیحات میں مدرسیں کہاں شامل ہیں اور آپ مدرسوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس لئے پاکستانی قومس کی اجازت نہیں دے گی آپ پہلے نالج حاصل کریں علم کو اپنے اپ ڈیٹ کریں مدرسوں کے بارے میں صحیح تناظر میں سوچیں اور جو پہلے سے حکومت اور مدارسی دینیاں کے جو اتحاد ہیں ان کے جو پانچ بورڈ ہیں ان کے جو مشترکہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان کو ذرا اٹھا کے دیکھیں جیے تو آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی پر ضرورت نہیں پڑی بہت شکریہ